بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے دوستو کافی عرصے سے میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا تھا اور آپ دوستوں کی یہ بہت زیادہ اسرار تھا کہ یہ رنگ کیسے کیا جاتا ہے اصلے کو تو آج اس کے لیے سپیشل میں رنگ جہاں پہ ہو رہا ہے پشاور میں وہاں پہ آیا ہوں آپ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے دوستو یہ میری ویڈیو دو حصوں پہ مشتمل ہوگی پہلی کورڈر کوٹنگ بلیک پہ کورڈر کوٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور دوسری جو ہے براؤننگ پہ تو ویڈیو نم بھی نہ ہو اس لیے اس کو میں دو حصوں میں بناؤں گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں تو یہ آپ کو آواز بھی آ رہے ہوگی اصلے کے کرہانے میں ہوں یہ ریاز اینڈ سنز کا کرہانہ ہے پشاور میں کوارٹ روڈ پہ اور یہ آباز بھائی ہیں ہمارے یہ ریاز اینڈ سنز کے مالک ہیں تو ابھی ان کے وارد صاحب یہاں پہ نہیں ہیں برنا ان سے بھی میں آپ کی ملاقات کراتا تو آباز بھائی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے تو آباز بھائی آج آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ پورڈر کوٹنگ کیسے کی جاتی ہے اپنے جتنے بھی آپ کے تماشے ہیں ان کو تو چلتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یہ دیکھئے یہ انہوں نے ان کے آتمے ہیں جی زگانہ سپورٹس کا فریم ہے آہ المونیم کے اندر اب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس کو کالا کیسے کیا جاتا ہے اس کا رنگ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو چلیں یہ بسم اللہ کرتے ہیں کہ جی یہ سید عثمان ہے کاریگر ہیں جو رنگ کرتے ہیں تو یہ عثمان صاحب یہ اس کا رنگ کیسے شروع کرتے ہیں یہ اس طرح شروع ہوتا ہے یہ سیکل ہو جاتا ہے اچھا سیکل مطلب اس کو یہ صاف ہوتا ہے ریتی سے ریکمار سے اس کو پلین کرتے ہیں اس کو برابر کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم اس طرح کلر کر دیکھیں اس میں اندر رنگ نہیں جاتا اس مصور میں دیکھ اچھا اچھا اس کے سراخوں کے اندر رنگ اندر نہیں جاتا یہ صرف اس کے باہر ہوتا ہے تو پھر یہ کس طرح آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کس طریقے سے آپ کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ایک پانی اس میں دس کیمیکل استعمال ہو جاتا ہے اس کے اندر دس کیمیکل ہیں اچھا تو یہ تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ الیکٹرک کا بھی کچھ آپ نے لگایا ہویا ہے بجلی کا کرنٹ کی اچھا یہ کرنٹ کے ساتھ اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں اور پھر اس کو کرنٹ دیتے ہیں تو کرنٹ دینے کے بعد یہ کالا ہو جاتا ہے اس کے سراغ جو ہے نا وہ ساف ہو جاتا ہے ہاتھوں کی اچھا ابھی صرف سراغ ساف کرنے کے لئے اچھا اچھا اس فریم کو بلکل ساف کرنے کے لئے اس کے سراغ کے اندر جو بلیکش وغیرہ جو بھی کوئی کچھرا ہے وہ سارا نکل جائے اس کی لائنیں ساف ہو جائیں یہ آپ کا مطلب ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں جی یہ جو انہوں نے اس کے اندر یہ جو مختلف کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں جس کو الیکٹرک شاپ کہہ سکتے ہیں یہ دیے جا رہے ہیں تو یہ ابھی ایک پسٹل وہ صاف ہو گیا ہے بقول ان کے اب یہ انہوں نے اس پر نکالا ہے یہ اسمان بھئی یہ کیا پانی ہے اچھا یہ پانی سے دیکھیں یہ اس کے زیادہ شائننگ آگئی یہ دوسرا پانی آگیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو یہ کیا یہ بھی یہ بھی پانی ہے اور یہ یہ بھی پانی یہ بھی ڈائی ہے ڈائی کیا بولتے ہیں اس کو ڈائی چلیں جی مجھے بھی نہیں پتا لیکن آپ دوست خود ہی آپ اس کی تشریح کر لیجئے جی کہ یہ ڈائی یہ کہتے ہیں اب یہ انہوں نے اس میں رکھ دیا ہے ڈائی کلر ہوتا ہے ڈائی کلر ہوتا ہے یہ کلر ہے یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں دو تین منٹ لگیں گے اس کے اندر کلر ہونے میں بلیک ہونے میں جس طرح یہ انہوں نے یہ دیکھی یہ کر کے لٹکائے ہوئے ہیں یہ میں آپ دوستوں کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ انہوں نے یہ یہ ان کے آت میں بھی ہے یہ دیکھئے یہ کلر ہوا ہے کالا ہوا ہوا ہے لیکن ابھی یہ صحیح کالا نہیں ہے یہ دیکھئے اس کے اندر آپ کو وہ بلیکش شیڈ وہ نہیں ہے اب یہ کس طرح آئے گا یہ اگلا سٹیپ ہے یہ اگلے سٹیپ میں ہمیں ان کے استاد کی طرف جانا پڑے گا وہ اس کے اوپر اس کے اندر سپریے نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ سپریے میں نہیں ہوسکتا اچھا وہ اس میں ہوتا ہے اچھا وہ سراخوں میں جاتا ہے یہ کچھا کلا ہوتا ہے بتا نہیں ٹھیک ہے یہ کچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ادھر جا رہے ہیں جی یہ یہ اب ان کے استاد جو ہیں عثمان بھائی کے استاد ہیں اور یہ پورا ہار بنایا ہویا جی یہ دیکھیں پورے پسٹلز کے ہر ایک سامان کا یہ دیکھئے انہوں نے لڑکا رہے ہیں جس طرح ہارڈ ویر کی دکانوں پہ سنگل وغیرہ یا دوسری چیزیں لٹکائی جاتی ہیں انہوں نے اسلے کی فیکٹری کے اندر یہ دیکھئے یہ سارے اس کے آپ دیکھئے یہ مختلف اس کے پارٹس ہیں یہ آپ دیکھئے یہ ان کے مین لاغ جو ہے یہ زکانہ کے یہ میرے سی یہ ان کے ٹرگر بار ہے اور یہ ریکائل راڈ ہے اسی طریقے سے یہ سارے آپ دیکھئے یہ ہیمبر اور یہ باقی پارٹس ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کو ہیمبر نظر آرہا ہوگا جی تو یہ مختلف پارٹس انہوں نے اب یہاں لٹکائے گئے جی یہ دیکھئے اب یہ جو انہوں نے سارے پارٹس لٹکا دیئے ہیں اب اس کی اوپر یہ سپریہ کر رہے ہیں یہ بلیک کلر میں یہ اسی طریقے سے یہ جتنا سمان ہے یہ دیکھئے اس کی اندر یہ کلر یہ کلر کیا ہوئے انہوں نے پھر اس کے بعد اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں اس کو ہیٹ دیتے ہیں جس سے یہ کلر پکا ہو جائے گا ابھی یہ کچھا ہے اسی طریقے سے بلیک کلر کی بھی یہی ساری پوزیشن ہوتی ہے جی اب میں آپ کو یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ یہاں پہ اس کو لٹکا رہے ہیں اور اس میں چار سو سینٹی گریڈ پہ اس کو فارن آئیٹ بیس کو ہیٹ دیں گے اور جس سے یہ کلر مستقل پکا ہو جائے گا اور جب یہ ابھی اس میں میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کے اندر آپ دیکھئے یہ پسٹل بارڈیز ہیں اور باکی یہ پارٹس ہیں یہ دیکھئے اب اس کو یہ بند کر رہے ہیں یہ بند ہو گیا اور یہ میٹر انہوں نے ادھر سے آن کر دیا جی یہ اب اس کو فل ہیٹ دیں گے اور یہ تقیباً اس کی اوپر باکول ان کے جی یہ بیس پچیس منٹ تک اس کے اندر رہے گا یہ پارٹس سارے تو پھر نکالیں گے یہ دیکھئے دوستو یہ ایک پریم آر ایڈی وہ ریٹ سے بلاک ہو گیا ہے اور یہ پھر پکا کلر ہو گیا ہے اس کی اوپر اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو فریم ہے یہ بلاک ہو گیا ہے دوستو یہ کلر کرنا اتنا آسان نہیں بہت زیادہ جس طرح دوستو میں دیکھا ہے بہت زیادہ اس میں پروسز ہوتا ہے یہ دیکھئے اور یہ یہ کچھ ابھی یہ یہ گلاک کے اور اس کے پڑے ہیں زگانہ کے بولٹ ہیں بولٹ سلائیڈ ہیں یہ ابھی اس کے اندر پورٹ رکوٹنگ ہونی باقی ہے یہ میکزینز ہیں یہ آر ایڈی تیار ہیں اس کے خول پڑے ہیں میکزین کے اور یہ جو پارٹس ہیں یہ بھی تیار ہیں یہ دیکھئے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آرہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ